وہ سام سام ہی کیا جس میں جاب نہ ہو اور وہ سام سام ہی کیا جو نیرج کے نام ہوں ہمارے جو قویگن ہیں وہ ہی اتر پردیش سے ہیں اور پٹنا میں ہم لوگ ان کا سواگت کر رہے ہیں یہ ہندوستان کی دھروہ رہے ہیں اسے ہم لوگ کو قائم رکھنا ہے آپس کی بھائیچارگی ہم سب ہندوستانی ہیں ایک مہام کمی کو یاد کیا ہے کہ آج گرب کے بات سے اس بھی حال میں اور ہمارے سارے گویوں کے لگے ان کے پتر سارے کھائیں ہیں میں ان کے بیچ پہا نہیں چاہتا کیونکہ ابھی سورج جی نے اس کے پہلے نیرج کے بارے میں سارا پرچے دیایا چکا ہے فلم سے لے کا بہت 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 ہوں گا نیرج نے پورے کمیتہ کو گیت سنگیت اور گجلوں میں سنگیت سنگیت سو سوارا ہے اور کمال ہے میں نے نیرج جی کے رسنوں کو پڑھنا شروع کیا لگ بھٹ چار ورش پور نیرج جی پڑھنا میں سائیت سمیلن میں آئے تھے کبھی سمیلن جی اور خطر نہیں ہے کارکہ سنہا جی کے مادہم سے میرے ملاقات نیرج جی سے ہوئی اور میں نے انہیں کچھ اس کے پہلے میں ان سے ایک بار لکھنو جا کر مل جھکا تھا اور میں نے کچھ قویتائیں ان کی گاہ کر میں نے سنائی اس ملاقات میں میں نے ان سے انمتی مانگی کہ میں آپ کی قویتاؤں کو آلوم میں پڑھانا چاہتا ہوں اور انہوں نے یہ کہا کہ میری باقی قویتاؤں کو علوک راج جگائیں گے اور میں نے اس قویت سمیلن میں دو رجناؤں کو ان کے میں نے برسکت کی صبح چلے شام چلے دن گئے ابھی میرا بہت سبھاگ ہے کہ آپ ششان کی آپ پستیت ہیں سپن جھرے پھول سے میت چھتے شول سے لٹ گئے سنگار سبھی باگ کے ببول سے اور ہم کھڑے کھڑے بہار دیکھتے رہے کارواں گزر گیا ببار دیکھتے رہے ستر کے لشک سے آرڑن یہ نیرے جیسے سممند رہا ہے نیرے جیسے ہی تھے لگ بک ستر ورشوں تک لگا تھا ہنڈی اور گردر کے منجوں پر سمان روح سے شاشن کرنے والا اور کچھ دوسرا انسان پیٹا تھی بہت دیش میں بڑے سے بڑے کبھی کوبین ان کے بیسیوں سب ملن کے دیکھتا کیے تو میں جانتا ہوں بڑے سے بڑے کبھی آ کے مستیلیت ایسے کہ دادا کے پہلے ہم کو پڑھو دے اب اس کا جو مطلب آپ سمجھے نکال سکتے نکال دیں کہ دادا کے پہلے ہم کو ضرور پڑھو دے مطلب ان کا سباو ایسا تھا تو ان کی خاصیت ایسے تو بہت بہت لوگ پہنگی لیکن ایک ہی میں نے ایسا ساہیت تکار دیکھا بڑا ساہیت تکار جس نے ناؤدیت کلاکاروں کو بھارنے کی کوشیں باقی تو ہر ایک ساہیت تکار بڑا ساہیت تکار کے نام کم سے کم کچھ ڈرڈن بھرون ہتی آئیں تو ہی ہیں جو آج سبھی جگہ چمک کریں فلموں میں یا فلموں کے باہر میں تو ان کو کوئی رومانٹک کبھی مانگتا ہی نہیں کیونکہ ان کے اتنا جانا آپ ذہاتم اور پرشن کی پکڑوادہ کبھی ہونا کشکل ہے کبیر داستے اور اس کے بعد یہ ایسی ایسی باتیں اتنی سرل بھاچہ پر لکھتے تھے بس آپ سوچتے رہنے گئے کی کیا کہ گئی ابھی آلوک راجی نے آدمی مالک اس گیت میں ہے کہ آخری سفر کی انتظام کے لئے یہ بھی کفن میں ایک لگانی چاہتے ہیں کفن کا جیب کیا ہے یہ جو آپ سماس سوا کرتے ہیں پروکات میں یہ ہی ہے اب وہ آدمی 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 شرین اور سانس کی بات کرتے ہیں وہ ایک لائن میں کہتے ہیں کہ تن پہ بھاری سانس ہے اسے سمجھ لوگو تن پہ بھاری سانس ہے اسے سمجھ لوگو مردہ جل میں تہرتہ جنہا جاتا جو اور یہ میرا بھی صحبہ کیا ہے مہا مہین تھا تو بہت زیادہ صحبہ کیا ہے ٹیٹل جی کے بہت ہی قریب رہے لیکن خود معاملے میں میرا صحبہ کی زیادہ جب شام کی بیشتیں ہوں ہم کوں بلا لیتے ہیں اور ان دونوں میں کیا گوشتے ہی اور کیا آپسی پتڑ بنا تھا اور پرانی پرانی باتیں نکلتی تھی اور وہ ساتھ باتیں بتانے کا تو ہے نہیں میں کئی جگہ لکھ چکا ہوں اپنے نبھوں میں لیکن نیرت جی کی نیرت جی میں تو تھوڑی کہی دیا ہے کی اتنے بدنام ہوئے ہم تو اس جمانے میں لگ جائیں گی صدیان تُنہیں بھولانے 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 یہ وقتی تک کر کے گیا ہے گیت میں سنگیت میں جرتش میں ادھیات میں درشن میں مہرشی حریبندوں کے سامیتری کا نواز کرنا آپ بتائیے یہ تمہا ہوتا کسی اور تو کھیا ہے انہوں نے پڑھیے تو آپ کو لگے کیا کیا ہے لگ بھول دو سو کل سمیلن منج ساتھا کرنے کا اس ناچیج کو اورسن نگت جی کے ساتھ ملا بہت بار پرواز میں ساتھ رہا ایک ساتھ رہے بھی بہت سائے سنسمن ہیں لیکن میں دو تین چیزیں کہیں اپنی بات جلدی سم آپ کیوں کیونکہ سبے کی سیما ہے میں ایک سکتا ہوں کہ ہمیں وید پڑھنا آئے اور نہ آئے لیکن ہم نے لگوں کی ویدنا کو پڑھنا سیکھ لیا تو ہم بڑے رچنا کائے ہو سکتے ہیں بڑے راجنیتہ ہو سکتے ہیں بڑے پساشت ہو سکتے ہیں ویدنا کو پڑھنا سیکھا اس لئے انہوں نے جیون درشن سے لے کے بچندی تک پر کرتا ہے کہیں مجھے یاد ہے جب آئیتی کائن پر انہیں پہلا ورچوں کے اسے منم کیا تو نیرک جی کو میں نے آمنتیت کیا آئے میں نے ایک دھنتے سے زیادہ سمجھ نہیں دوں گا جب میں نے پوری روپ رکھا رکھی اور میں نے نیرک جیسے کہا کہ اس کرسن ملن کا سماپن چونکہ اُس در بھارت اور پاکستان کے بیچ بڑا تناو تھا یودھ کے آسال جیسے چل لے تھے تو میں نے نیرک جیسے کہا شتے آپ کو اس کا سماپن اب یودھ نہیں ہوگا کلکہ سے کرنا ہے انہوں نے کوئی سوچا سمجھا پیچھا اور اس کے بعد میں انہوں نے سہمتی دیتی جنہوں دو پہل کو لوٹنا تھا اور رات آٹھ بجے لوٹے یہ دو نیرک چھے سوائیمان کی سیمہ یہ ہے کہ نیرک جیسے کمی سوائیمان سے سمجھتا نہیں کیا سانشتہ اتنی کہ وہ کسی سے بھی گلے مل سکتے تھا لیکن سوائیمان اتنا کہ جب فلمی دنیا میں دیمانڈین سپلائی کی گیت آنے لگے اور گیتوں سے ساہیت داہر ہونے لگا تب نیرک جیسے آنکے سٹوڈیو اور راج کپور تک کو نیرک جیسے آنکے اور انہوں نے پھر گچنا تھا کہ یہاں پر لگو چھوڑی بہت سارے سنسما ہیں تو چھوٹے بہت جلدی سنسما سنا کے بات گھتر کرتا ہوں بہت مہدار سنسما میں گھتا ہوں کانپو میں بندہ کی بھی ہوتل میں تھا گئے وقت میرک جی کارگوش آیا میں پاسوں سے میں بائک نہیں تھی خراب تھی تو میں ایک چھوٹے اپنے بھائی کے ساتھ میں سائٹل سے گیا کانپو میں پڑھے ہیں کانپو کی گلیوں میں بھومے ہیں کانپو سے ان کے سنسما ہے کانپو کی باتی ان کی کبتہ وہی دنیا میں پہنچی ہے جیسے میں کبھائی پہنچا دو گردی آنے پہنے پہنچا کسے آئے ہو سمجھ سا تھی کوئی گاڑی نہیں تھی تو میں سائیکل سے آیا ہوں اچھا آپ بیٹھو نیگت جی کو پتا نہیں کیا سوچا سائیسا دیکھئے او دہان بھی دیئے اس سے سائیکل لی اور پھر انہوں نے چار پانچ گلیوں میں سائیکل گھوائی جب لوگ کے آئے تو ہم نے چنکی تھے نیگت جی گئے کہا مرد دادا کہاں گئے تھے مرد چن گلیوں میں میں پہدل چلا ہوں سائیکل چلا ہی ہے آج مرد من کیا پھر گلیوں میں پھر سائیکل چلا ہوں میں پیڑے کا پندل لینے گئے یہ نیگت جی کی سائشتہ نیگت جی ایک پتنا کو میں سنسمن بتاتا ہوں پتنا بہنی کیا پانچ ساتھ آف سال پہلے میں نے آمنتر کیا تو نیگت جی بولے آواز میں ٹھیک نہیں ہے سواس ٹھیک نہیں ہے سورش میں آنی پھر گا میں گانے رہا مجھے کون سنے گا بھائی مجھے آواز بھی ساتھ نہیں کر لی ہم نے نہیں آپ کو آنا ہے میں نے سشان کو آدیش کیا ہم نے دادا کو لے کے آنا ہے اور آپ مانیے کی مکتاکاش میں ہزاروں روڑ سورشنامہ موجود تھے جیسے ہی منچ پر نیوچی کا پھروش ہوا پوئے کی پوئے پندل کے لوگ کھڑے ہوکے تیر میں تک ان لوگوں نے سواغت میں سنبھان میں تعلیم بجائی لوگ کا پیتا کی یہ سیما بہت بھاگ سے بہت کم لوگوں کو بلتی ہے اور باگ میں جب نیگر جی نے مائک سبھالا تو مجھے لگتا ہے جتنی دیواند نیچے سے آئی ساری انہوں نے اسی روڑچہ کے ساتھ میں پوئی کی کمال ہے ایک چھوٹا سنسمنہ ہوتا ہوتا ہوں کانپو ایک اگواز ہوا تاپڑا کانپو موتا ہے آپ کو آٹھ ہزار لوگ رو تھے کوئی سیاں پڑھتی پیچھ میں بھارت چوڑی سی پٹی جس میں لگی پھٹوک چلتے نیگر تھی بلے نہیں نہیں میں منچ کے اوپر نہیں جاؤں گا اور سب جب پڑھنے کا نوگت آئی تب بلائے پڑھنے گے دو منٹ پہلے بلائے ایک نیچے سے تکت لیا گیا مانچ اوپر تھا نیگر تھی نے کہا نیچے والے تکت پر کوسی رہا دیں جی نیچے والے تکت پر کوسی رکھی گئی مایک رکھتیا گیا آپ سچ مانیے کہ نیگر تھی کی لوگت پیتا ان کے محبت کا ان کے پر پیار ان کے پر سمان کا آلک یہ تھا کہ جب نیگر تھی نے تکتہ پارشو کیا تو جو نیچے کا زمین جو دونوں تر خالی تھی جو دریب چی تھی لوگ پیچھے سے اپنی کوسیاں چھوڑ کر اس زمین پھاکے بیٹھ گئے اور سارے تین بجے تک نیگر تھی کو انہوں نے نیچے تک نیگر تھی نے کہا چھوڑ دو مجھے تک نیگر تھی کو چھوڑا گیا پیتا اور کبھی کے روپ میں اگر میں نیجر صاحب کے ساتھ پیتس برشت سا کی آترا قریب تو مجھ کو لگتا ہے کہ میں نے بہت سارے لوگوں سے ملا ویر دورا سات برد کی عمر سے میں ان کے ساتھ کبھی سمجھل میں جاتا ہے تو صرف سننے پڑھنے لئے سننے جاتا ہے جب لگا ان کو یہ کام کرتا ہے اچھا یہ کچھ لوگ ہوتے ہیں چترے ایسے کچھ پہشان دیتے کہ کون کام کرے گا کون نہیں کرے گا چار پانچ بھائی اور ہیں دو ٹی مہنے بھی ہیں ان میں سے دیکھ لیا کہ شاید یہی کام کرے گا یہ سنسوران میں آپ کو سناتا ہوں نیجر صاحب میں شاید جیوال میں میں کسی کو گالی نہیں بڑھتی ہوگی کسی کو بھرا نہیں کہا میں آپ سے نا رہے ہوتے کوئی نہیں دیکھا میں ایک مات دوشت داری ہوں جو نا رہاں ان کا چانتا کھا جا اور مشباس مانی آپ کو میں بتا رہا ہوں ایسا سمیرن شیل گتی میں نے نہیں دیکھا کہ ایک چانتا مہارا پھر سات دن تک ہوتے رائے چکا کہ آتھ باری گلتی چانتا لگیا چانتا لگیا میں نہیں لگیا لیکن باپ کا چانتا اور پھر سات دن تک چانتا توڑا نہیں ماتنا چاہیے لیکن سات دن تک کسی انتن پستا گیا تراؤں کو کہ تمہیں ہمارا چانتا ضرور کھایا ہے میرے بہت سے میرے ہم لوگوں کی دیش میں ہیں تو بندیاں مجھے یاد آتی تک سہائن کرنا ہو میرے اس کو میرے کی پنواشت بھی مجھے جیسا رکھتا ہے جناتا مت دھونڈا تم اسے شبدوں کے نمائش گھر میں مت دھونڈا تم اسے شبدوں کے نمائش گھر میں ہر پابیا یہاں نیرج کا پتا دیتا ہے مت دھونڈا تم اسے شبدوں کے نمائش گھر میں ہر پپیا یہاں نیرج کا pتا دیتا ہے کافتی لو یہ سیاہی یہ دعا یہ کھاجل عمر سب اپنیvtیگیت بنانے میں کی کون سمجھے میری آنکھوں کی زندگی بلبر کے لیے جب میں ہاتھوں میں جام لیتا ہوں موت مر جاتی ہے بلبر کے لیے جب میں ہاتھوں میں جام لیتا ہوں اور مہامائنٹرہ کے فضلی کو جانا ہے میں دو بند کے لیے سے مات سے اور مانتا ہوں کانپور ایک کلتا ہے اس کا دیکھ سوہشی نے کیا تھا اور بہت سارے لوگ اتتا کانپور سے جوڑے بھی ہوں نیرہ صاحب اٹھل جی کہ سب لوگ کانپور سے آئے یہ بھی کولیج کے لوگ تھے اور وہاں جو سمیہ کیتا ہے تو انہوں نے ایک کلتا کری اور کلتا کا جنچوڑ نکال کے لائے کانپور کے نام پاڑی لیٹر لکھا اس کا پیچھے صرف یہ کہانی ہے کہ کانپور کے ایک کبھی سمیرہ میرہ صاحب کو گلایا گیا شاید کوئی وجہ رہی ہوگی کہ میرہ صاحب نہیں جا پائے تو ان کو بڑی پیڑا ہوئی کہ جس جگہ میں پلنہ میں ہوا جا کلتا میری جوان ہونی جانسے میں بلکہ چلا اس کانپور میرا سمان کانپور نے کانپور کے نام پاڑی لیٹھی اس کے کچھ ایک بند میں آپ لوگوں کو سنائی جسا کانپور آہ سیہا کچھ اور میری رات ہوئی جاتی ہے کانپور آہ سیہا کچھ اور میری رات ہوئی جاتی ہے آپ پینے بھی روئی تھی وقت کے تیرے لیے اب تو لگتا ہے کہ برسات ہوئی جاتی ہے تو کیا روٹھا میرے چہرے کا رن روٹ گیا تو کیا چھوٹا میرے دن نہیں مجھے چھوڑ دیا اس طرح کم میں بدری ہوئی ہر ایک خوشی جیسے منڈپ میں ہو تلہن نے دم توڑ دیا آج بھی تیرے بے نشان کسی کھونے میں میری کمنام امیدوں کی بسی بستی ہے آج بھی تیرے مل کے کسی پاٹکس پر میری مجھبور قریبی کھلی درستی ہے آج بھی برش پر بلا کھول کے جا اپی جا کر ڈھیٹ بچپن میرے گیتوں کا کھل آتا ہے آج بھی تیرے کون باگ کی ہر پتی سے اس بندن کے میرا جب سمٹ جاتا ہے کب تھی تائب کسی آفیس کی کسی ٹیبل پر آج بھی بیٹھی ہوگی کہیں لکھاوٹ میری کھوئی کھوئی سی پریشان کسی کوئی جن میں ہے کسی فائل پر سکھی ہوگی لکھاوٹ میری آج بھی اس کے خطاب آگ چھلکے آوارا میرے پیروں سے لپٹنے کیلئے دھگتے ہیں میرے پیروں سے لپٹنے کیلئے پھرتے ہیں آج بھی اس کی رکھتی ہوئی دیواروں سے دودھے سپلے میرے چھولے کی طرح جھگتے ہیں آج بھی اس کی ڈیسکوں پر جگی چمہاتی میری ٹھدری سی صبح سن رہی ہوگی لیکچر آج بھی اس کے رشتر کے کسی کھانے میں میری گمنام یا سمدین کی ہوگی خبار پاک یہ کنٹوں جانتی ہے صرف میٹل روڈ جو کتنے ہی میرے سائیکل میں بدلے ہیں اور چطرہ سے جو چاہوں تو پوچھ لینا تم میری تصویر میں کس کس کے لئے رنیوں تم ملے ہیں ہی تو میں کس کے لئے لکھتا ہوں یہ راست تمہیں گاہدیا نیرو نگر کا ہی بتا سکتا ہے پردہ جو میرے آنسوں اٹھتا رہتا ہے اس کو تو کوئی ستم گری اٹھا سکتا ہے کانپور آج جو دیکھے تو اپنے بیٹے کو اپنے نیرچ کی جگہ دھاش اس کی پائے گا سستہ کتنا خود کو میں نے یہاں بیچا ہے کوئی ستم مجھ کو مطلب نہیں خریدے گا تو سہن جائے نیرچ جی کا دلی میں اونکار کنگی کے ساتھ ہوتا تھا تو لکھتوں میں نیرا مٹھا تھا بہت 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 سکتا ہے نیرچ کی شروع تھی اور وہ پکولر بھو رہے تھے کانپور کی گھردہ کے بعد تو ان کا من پھٹا تو اس کے بعد جو گیر کی دھارہ پھوٹی ہے تو شاید دلتی شاید میں دوسرہ بچھا تھے کتناوں میں ساہید کاروک رہید بہت بڑا اپشتہ رکھا ہے کوئی بڑا ساہید بکار رہے تھے دلتی شاید نہیں ہوگا اور اس کا کیں دعا کرتا تھا شریع امیرطال ناغر کا اور ناغر جی کا میرا پتا پتل بیشا سمبند تھا تو ان کے وہاں بیٹھ گا کوئی بھی ہندی کے ایسی ایسی نہیں تھی جو کہاں آئی ہو اور اس کا مجھے سانجھ پر ایک بار ناغر جی نے کہا کہ میں جہاں رہتا ہوں وہاں پر کعب کی کوئی پرمبرائی سب کھل ہو گئی تو پھر شروع کرتا میں نے کہاں بتائیے تو تین دن کا سما رہو انیس سو ساٹھ لٹھوں کی ایک بیدھا تھی جو ختم ہو گئی خالگوئی کہ ایک دن کبھی سمیلن ہوتا تھا کہ ایک دن موشارہ ہوتا تھا اور ایک دن تھا کوئی کھل تو پہلی بار انیس سو ساٹھ میں نیرہ جی اس مہتھل میں تھی اور رات کو تین بچ گئے وہ گاہے گاہتے ہیں اور نہ سوتا ہٹنے کو دیار اور نہ وہ اپنے کو روکنے سے ہوتا 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 ہے سب سے انیس سو ساٹھ سے یہ شاہی پکا کرنے ہاتھصور سے کبھی سمیلن امیتلا ناگردی جتا دیوید رہے تو وہ عدیبتہ کرتے تھے ان کے بعد مجھے یہ دنہ داری کرنے پر اٹھانی پڑتے ہیں ناگردی کے بعد تو شاید ہی کچھ ایسے موقع جب نیرد اس میں نہ آئے اور کمیں سکتا ہے اور میں نے کبھی یہ بات سنی نہیں کہ بھاپا ہلکا ہے یا بھالی ہے نیرد نے کبھی کہا ہو جو بھی شردہ کچھ نے دیا کیجئے میں ڈال دیا اور وہ یہ کاروان گزر گیا اس سمیں نوجوان اس اوگلیوں میں گاتے گاتے کھونتے تھے میں نے دیکھا کہ دو ہی یا تو ہرونک شرائے بچن کی مزوشالہ تھی ہر نوجوان اس اس کو جاتا ہوا گھوم رہا ہے اور اس کے بعد نیرد کی ایک کبھی تائیں لوگ برگونا پہ بھونتے ہیں بہت سے سنسپرند ہیں کبھی کبھی وہ نومی چلے آتے تھے لیکن ایک ان کی قویتہ موسیقی 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 ہوتا ہے تو چکھی میرے بھی بھاگ کے دورا ہی ہونا تھا تو اس میں شروع کیا نیجر کی بیٹھے تھے اور کچھ چھوٹے کا بھی جو ملکل نئے دھے لے گے جوڑ تھا اٹھٹیو سفر پندار بیٹھے ہو چکے اب ان نئے نوجوان کمیوں نے جو کمیتہ پڑھنے شروع کی تو ایسی سفر پیدا ہو گئی کہ میں وہاں پر منفی ہوتے ہوئے اٹھ کے چلا جاؤں تو وہ ایک نیوز بن ہے اور بیٹھا رہا ہوں تو برپاک سکتا سب جو ہے جتنے گرنگ گرنگ کے کہہ رہے تھے کو ملکل اٹھٹا جی جنجھ کرو اور ایسی جوشیری بھاشا میں ہے اور خوابہ بھی کہے گی وہ نئے کبھی تھے دعا تھے ان کو جوش میں آنکھا رہا ہے اب وہ اٹھلی کے اوپر حملہ بڑھو کہ آپ کچھ نہیں کر رہے پاکستان یہ کناہ ہے آپ جو چاہیے آپ جانے کا ہے آپ نے میری کسی دی آتا ہوا سکتے ہیں کیا وہ تو میں سمجھ گیا ٹک کوئی جاتا نکالا جائے تو میں نے ایک چھوٹی چی بچی نیرہ جی کے پاس بہت ڈیرہ جی کے ہلاکہ وہ کم پرچھلی کا بہت ہے لیکن اتنی ساہیتی کمیتہ نوچھی مجھے میری نگانہ نہیں اس سمجھ ایک فلسفر کی طرح انہوں نے ایک لکھا تھا کہ میں سوچ رہا ہوں اگر تیسہ ید ہوا تو اس نئی پورت کی نئی فصل کا کیا ہوا اور اس کمیتہ میں ایک ایک پھول پتی پھنکڑی ساری پھنکڑ کا چیتر تھا چیتہ میلے یوت ہوگا تو یہ سب نہ سوڑا گا تو مجھے ایک راستہ سکتہ کیونہ نوزوانوں سے مکتی بنانے کے لئے میں نے نیرہ جی کو ایک چچھلی کے بھیجی وہیں سکتہ سمجھ رہے تھا نیرہ جی میرے جہاں دیکھ گئی میں نے کہا نیرہ جی آپ کی وہ سبسہ سننا ہے مجھے جانا ہے تو نیرہ جی نے ان کو روک کے مائن کب نینار میں لے لیا اب پھر وہ کمیتہ جو سنانا شروع کیا تو وہ تو سب کھے سب گئے ہو بہت یود کرو یود کرو اور جاؤ اس میں بھاؤ جاؤ درشن پکر کی کمالتا آؤ یود کا مناش ایسی فرمان پر کبیتہ سورج ہو سننے والوں کو اچرج ہو کبیتہ گیتوں کا سورج ہو سننے والوں کو اچرج ہو سونی محفل کی خواہش ہے مان چو پر پھر سے نیرہ جو من چو پر پھر سے نیرہ جو من چو پر پھر سے نیرہ جو اچھی بار ایک بار موسیقی موسیقی